بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز گھوٹ کی بیرو چیف نیاز خان ڈہر عوامی انصاف کمیٹی ڈہر کی کا اجلاس منقب کیا گیا جس میں اہم اشیوز پر بات کی گئی عوامی انصاف کمیٹی ڈہر کی کے آرگنائزر استاد نیاز خان ڈہر نے کہا کہ سندھ کی بیٹی عمیر عباب کو انصاف دینے کی اپیل اور پچیس دن سے ٹی ٹی سی کالج نہ کھل سکا ٹیچرز اور منیجمنٹ کے درمیان الزامات کی وجہ سے طالب علموں کا مستقبل تباہی کے کنارے پہنچ گیا اجلاس میں شرکہ ممبر گریب نواز علوی ایڈوکیٹ محمد یوسف تھہیم شہزاد خان ملک نور محمد دشتی دلال وقت سمیجو سید سمر عباس شاہ عباس علی ڈہر نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان عمیر عباب کو انصاف دلائیں ایسے چوتھانہ صدر خان پر اصداللہ خان مستوئی تیری عظمت کو سلام نماز جمعہ کے موقع پر نمازیوں سے گفتگو اور ملک میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر عوام کو اپیل کی کے خودارہ خود آپ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں موبائل بچوں کو نہ دیں سوشل میڈیا کے برے اثرات آپ کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں دوسرا آپ اپنے بچوں کو جس کے ساتھ اسکول بھیج رہے ہیں ان کی مکمل معلومات لینا والدین کا فرض ہے مکمل اور اسلامی لباس کو ترجیح دیں مزید انہوں نے والدین کو کہا اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور بچوں کے اصاد ذات سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں ایسے چو اصداللہ خان کی اس کاوش کو خانپور کے تمام تاجر برادری اور علماء اکرام نے سرہا تھٹا راجہ قریشی رپورٹ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمیشنر سندھ جاوید رحمت نے زلہ تھٹا کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے قواہف کی تصدیق درستگی شناختی کارڈ میں درج مستقل یا عارضی پتے پر منتقل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے مقررہ عملے سے تعاون اور معاملت کریں تاکہ شفاف اور گلتیوں سے پاک ووٹر لسٹے تیار کی جا سکیں انہوں نے کہا کہ الیکشن ایک جمہوری عمل ہے صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ان خیالات کا ایزار انہوں نے ریجنل الیکشن کمیشنر آفیس تھٹا میں گرگر ووٹ تصدیقی عمل کی نگرانی اور جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ریجنل الیکشن کمیشنر تھٹا دلے میں تائنات اسسٹن ریجسٹریشن افسران سپروائزر تصدیقی افسران اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے بورے والا سے مومن شمون نظیر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دن بورے والا کے نوائی علاقہ سیاہوں کا میں خسرہ روبیلا کی ویکسینیشن ٹیم ٹکے لگانے گھر پہنچی تو بچہ ٹیم کو دیکھ کر درخت پر چڑ گیا ٹیم میمبر بھی بچے کے پیشے درخت پر چڑ گئے بچے اور ٹیم کی دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بچے کی زد میں ٹیکہ نہ لگوانا لیکن ٹیم بچے کے مستقبل کو خسرہ روبیلا کی موزی محض سے بچانے کے لیے ڈٹ گئے بچے کو منت سماجت کرنے کے بعد بل آخروں سے نیچے اتار کر ٹیکہ لگا کر اس کا مستقبل موزی عمراض سے محفوظ بنا دیا سوشل میڈیا پر سارفین اور محکمہ صحت کے افسران کی ٹیم کو شاباشی کراچی رپورٹر شاہد عباسی کے مطابق انجمن اطاعت عباسیہ کراچی ڈیویجن کے صدر شکیل عباسی نے انجمن اطاعت عباسیہ ڈسٹرک ملیر کے سینئر ایڈوائزر ازرا رحمان عباسی سے کی اور پچیس دسمبر کے پروگرام کے حوالے سے مشارورت کی اس موقع پر رحمان عباسی نے کہا کہ انشاءاللہ پروگرام کو بھرکپور طریقے سے کامیاب کرائیں گے اور کشمیر کے کامیاب پروگرام پر انجمن اطاعت عباسیہ کے تمام قائدین کو خلاف جے تحسین پیش کرتے ہیں اس موقع پر انجمن اطاعت عباسیہ کراچی ڈیویجن کے صدر شکیل عباسی نے کہا کہ ملت عباسیہ کا اطاعت وقت کی اہم ضرورت ہے ہجرہ شاہ مکیم ہیٹ سلیمان کی روڈ پر مقامی ایم این اے اور ایم پی اے کا قریبی عزیز معروف وکیل فیملی سمیت ڈاکوں کے ہاتھوں لڑ گیا مسلحہ ڈاکوں کار سوار فیملی سے ساڑھے اکیس تولے سونہ کی امتی موبائل فون تینتیس ہزار پانسو روپے شین کر فرار پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہجرہ شاہ مکیم کے نوائی گاؤں جمال کوٹ کا ریائشی ایڈوکیٹ خزر حیات وٹو اپنی فیملی کے امرہ شادی میں شرکت کے بعد کار پر گھر واپس آ رہا تھا راستے میں موٹر سیکل پر سوار چار نامعلوم افراد نے پیچھا کر کے گن پوائنٹ پر رکھ لیا دورانے تلاشی ساڑھے اکیس تولہ سونے تلائی زیورہ ساٹھ ہزار مالیتی موبائل فون تینتیس ہزار پانسو روپے شین کر فرار ہو گئے تھانہ حویلی لکھا پولیس نے مقدمہ درج کر کے فرار ہونے والے ڈاککوں کی تلاش شروع کر دیئے ایجرہ شاہ مکیم کے زلی ہیڈ کوارٹر کے جناح اسٹیڈیو میں ڈاکٹر عبدالخدیر خان بلائن کرکیٹ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ آج اٹک اور اوکارا کی کرکیٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو اوکارا کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد جیت لیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ محمد علی اعجاز اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق صوبائی وزیر محمد اشرف خان سونا نے وینر اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے بیروزگار صاحفی فہی مغل نے خودکشی کر لی فہی مغل نے ادارے سے نکالے جانے کے بعد قرائے کا رکشہ لے کر جلانا شروع کیا پیٹرول کے بڑھتے داموں کی وجہ سے اور ہرطال کے باعث تنگ آ کر کچھ گھنٹے قبل پنکھے سے جھول گیا قرائے کے گھر میں مقیم صاحفی کے چار بچے تھے بینک کے ساٹھ ہزار کرس کی وجہ سے پریشان تھا پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے اضافے سے تباہ کو نصر پڑے گا احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں حکومت مہانہ کے حساب سے بڑھانے کے پابند ہو چکی ہے جبکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے اضافہ ہوگا تو تباہ کو نصر پڑے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں صرف آئی ایم ایف سے چار آنے کے لیے حکومت عوام کے مفاد کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہے اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے موسیقی